مصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقام و اہل بیتہ السیبین الساہرین المعکومین اما بعد فقد قالا سبحانه وتعالی فی کتابه المحکم و کتابه المستن و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم فبنحاج قطیه من بعد ما جاءت من العلم فقلتا لولد ابنانا و ابناکم و نشاءنا و نشاءکم و انفسنا و انفسکم فمانق حلف نجعل لانق اللہ لالقاغبین ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ہمارے رسول جب العلم کے آنے کے بعد کوئی تم سے حجت اور تقرار کرے تو کہہ دو کہ اب کوئی حجت کوئی دلی کوئی برہان کوئی کشتگو کوئی بحث کوئی مباحثہ نہیں ہوگا اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اپنے قطیبے پر یقین اور اکمار کس کو ہے نہاذا تم اپنے دیشوں کو لاو ہم اپنے دیتوں کو لاو تم اپنی عرصوں کو لاو تم اپنے نفوس کو لاو ہم اپنے نفسوں کو لاو بھر مباحلہ کریں گا پتہ چل جائے گا کہ حق کو صداقت کہا اس کا تقریر جو ہے اس کا ارتکال پر انجتال صرف جس پوری آیے مطبرقہ و شریفوں موباتی ہدایہ میں لفظِ العلم ہے یعنی اس آیت میں قرآن یہ بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے وہ العلم ہے یعنی تمام علوم کو احاطہ کیے سے ہیں العلم ہے تو موضوع اور نقطہِ مرکزی کلام کا العلم ہے یعنی قرآن ہے اللہ نے ہر طور میں ہر اہد میں ہر زمانے میں ہر ملک میں اپنی ہدایت پھیجی اپنے رہنمائی پھیجی انبیاء کو اور رسل کو پھیجا اس کے ساتھ ساتھ صحایت کی سترے کتابیں بھی آئیں ان کے نام ہر دور میں مختلف رہے ان کی اشعال اچکال متعدد رہے کبھی وہ طورا کے موسیٰ بنا کبھی وہ انجیل عیسیٰ ہوا کبھی وہ صحب ابراہیم ہوا کبھی وہ اصفار ایوب ہوا کبھی وہ حوائز یا خوب ہوا اور صبیب و قرآن محمد موسیقی ہر کتاب ہر کتاب اپنے دور میں سامل تھی اپنے دور میں سامل تھی اپنے اہد اہد کے سقازوں کو پورا کرتی تھی ہر کتاب اپنے اہد کے سقازوں کو پورا کرتی تھی لیکن دوسری کتابوں میں اور قرآن حکیم میں فرق یہ ہے کہ اور کتابیں اپنے اہد کے لیے تھی نمہ ہے اور قرآن کتابیں تکمیل طلب تھیں اور قرآن کامل و مکمل تھا اور قرآن اور کتابیں جو تھیں وہ خود موجزہ نہ تھیں لیکن قرآن بچائے خود موجزہ تھیں اور اس کے لیے تحضی ہے یعنی کہنے ہے کہ ان کن تُم فی رئی مما نزل على عبد نا فاتو بسورت من رسل و تُم شہد آکم من دون اللہ ان کن تُم صادقین کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بند خاص پر ناظر کیا ہے اس قرآن میں تو اس کی ایک صورت کا جواب لیا ہے ایک صورت کا جواب اور جب دیکھا کہ فضاعت بلادت عرب تو ہے وہ سر چھتائے سکت خرصہ کھڑی بھی ہے تو پھر قرآن میں اپنی فتح مندی ارجمندی بلندی کا اعرام کیا کہ اولین سمات الہن صورت ام نا ای یا تو بن مجھے آگر قرآن لا یا تون بذس لہی بلو تان باغ هم لباغ زہیرہ تم کیا ہو اے اہل ارد بکر تمام جنہوں انس بھی جمع ہو جائیں اس قرآن کا جواب لے آئے تو اس کتاب لا جواب کا کوئی جواب لہ لہ جواب کتاب ہے لا جواب کتاب ہے اور جس کی شان جو ہے وہ سارے ستوگ آسمانی سے مراوی ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں اس کے جلال اور اس کی حیبت کی بارے میں اشار ہوتا ہے کہ لو انزل لہ حاج القرآن على جبل نرآیس خاجعا متسفعا من حج ستا مرآل غم اس قرآن کو حال پر ناصل کرتے وہ بھی حیبت الہی تھے حج جو کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے انزل اللہ الیکم نور المبین رم تبھاری صرف نور مبین اتارا ہے اور نور مبین جو ہوتا ہے اس کی تاتیر یہ ہوتی ہے لگا لگا جو بشا نور ہے رسول کی آنکھوں پر نہیں بلکہ دل پر وَإِنَّهُ میں لکھتی ہے کہ قرآن میں ستر ہزار علوم ہے اور آجے ضرور اس سے آٹھ سو اجتام نکلتی ہیں اور پھر نفذ الحمد میں تین ہزار چار سو قیت وقت اجتماعات ہیں اللہ 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 قرآن کس عنوان پر مستمیل ہے یہ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن پہنی اتنی آسان نہیں ہے قرآن کس قدوان پر مستمیل ہے اس کو آپ کے تیسرين حسین لے قرآن قرآن اِنَّا قرآن لَا اَرْفَاتِ اَشْيَائِن وَاللہ قرآن 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 ایجاد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہے یہ پرانی عادت ہے اگر پران میں موجود تھا تو پھر مسلمانوں نے اس سے فائدہ تو نہیں پھنی تو میں ایک ہی باق کہتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کا کچھور نہیں دماغوں کا کچھور نہیں ذہانت کا کچھور نہیں افتار کا کچھور نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ ملوکیت نے ذہنوں پر اس راہ سے تسلد کمایا تھا کہ افتار کو برے پرداد میں ملتے تھے دماغ کو روشتی نہیں ملتی تھی مسیرت کو منزل نہیں ملتی ذکر کو آشیانہ نہیں ملتا اور اس پلس مقدہ ہے ایرک میں ذہن انسانی کو خارکانہ نہیں ملتا اس لیے اس لیے اس لیے سائنس اور علوم حاضرہ اس زمانے میں مطلبانوں کے ذریعے سے تادر نہیں ہوتے کہ علم کو آزادی ملتی جو آپ دیکھتے کہ وہ قرآن حکیم کو اپنا رحمہ بنا کر سائنس کی منزل میں سب سے آگے ہو جاتے ہیں لہذا ادر فرق کیجئے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان آیات سے جو میں نے اس دن بعد کیا ہے اور اس پر پادا کیا ہے اس میں کچھ تعمل ہے تو قرآن حکیم موجود ہے آپ کے سامنے کیا اس میں انبیاء کے موجزے نہیں ہیں ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے فعالم بشریت کی ستہیں کر دوں معلوم ہوا کہ اللہ محطان رحمت اللہ علیہ موجزات کا فلسفہ یہ ستاکے ہیں کہ موجزات اناویت نبوت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی بلکہ نوے بشر کی تعلیم تو قرآن میں جو موجزات ذکر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اشارہ یہ ہے کہ دیکھو ان موجزوں سے درس لو سبق لو اور اس اشارے کو سمجھو چیٹھ ہے کہ انبیاء یہی کام مصطفیل اطباب کے ذریعے سے کرتے ہیں تو بھی یہ کام اطباب کے ذریعے کام کرتے ہیں تو بھی یہ کام اطباب کے ذریعے سے کرتے ہیں یہ کام اطباب میں موجود ہے اور آج بھی ہم سائنس کو جہنگ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر قرآن حکیم میں موجزات ہم دیا پتائے ہیں سائنس چودہ سو تین ہجری میں قدم رکھنے سے موجود وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں اس مندل پر قائم ابھی set نہیں پہنچ تکی جہاں ہزاروں سال پہلے انبیاء پہنچیں ہیں یہ ٹھیک ہے کہ تم ہوای جہاز بنا سکتے ہو یہ ٹھیک ہے سائنسزانوں کہ تم ہوای جہاز بنا سکتے ہو لیکن سلیمان کی طرح ہوا کو بکا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ہوای جہاز بنا سکتے ہو لیکن نوح کی طرح ننوبنے والا خطین نجات میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم فائر پروف اشیاں تم فائر پروف اشیاں بنا سکتے ہو لیکن خلیل کی طرح نار کو گننا یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم اپنے انجسین کے ذریعے ٹھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوئے کافلہ حیات کو روک تکھائے ہو لیکن عیسیٰ کی تہاں سبیوں کے بربے زندہ میں ہم تسلیم کرتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہاری تیمتی دواوں میں تیمتی دواوں میں شکا ہے لیکن تم مکی کو کھا کے شکا ہے تیمتی دواوں میں شکا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ تمہارے تیارے خلا کا سینہ چیزتے ہوئے دردوں پیمائی کرتے ہوئے افلاق کو دماتے ہوئے بلندیوں کی طرف جا سکتے ہیں ہنر قعبہ کوتائیں کی خلق بلندیوں کی خلق بھی نہیں دے سکتے اور یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے خلائی جہاں اور چاند بچا سکتے ہیں میں مدر جان کو ڈھک نہیں کسکتے ہیں صورت کی جنوں کو اطریر کر سکتے ہیں ڈھوکتے ہوئے صورت کو بلندیوں کی طرف جا سکتے ہیں ہر طرف ہر طرف ہر طرف ہر طرف اکھا ہر طرف ہر طرف ہر طرف ہر طرف مغرب کت مقام پہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ملے کہ میں اپنی تطریر کروں پاکستان کے عظیم طلبہ کی طلب کروں میں یہ کہتا ہوں کہ اے میرے دل کے پتلوں اور اے مستقبل پاکستان کے شہطاروں دیکھو تمہیں اپنی ساری سبجھو علم کی طرف فکر کی طرف فقائق کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس العلم ہے ایک العلم نہیں بلکہ علم قائم شہر بھی ہے علم کا در بھی ہے بہتا تمہاری سبجھو علم کی طرف ہونا چاہیے اپنے سبجھو آپ کو دائیں بائیں دھر دھر مفتون نہ کرو ان کے ساری سبجھو تمہاری حصول علم کی طرف ہو لیاقت اگرے جوہر نکھرے پناک کی طوالائیاں آگے بنیں سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک بہت زہرینہ کا منظر ہے اس میں نہنگ ہیں اس میں عشقے ہیں جب تک تم پیراک نہ بنوگے تائرات نہ بنوگے سمندر کی موجوں سے پیسے پیلوگے ان سرینوں سے پیسے بخاب نہ کروگے جہاں دفعے میں علم پہ توجہ کرو لیکن یہ پوری تائرات تمہارے لیے ہے تم شاہے صفیر بنو شاہے وزیر بنو شاہے عدیب بنو شاہے خطیب بنو شاہے انجینئر بنو شاہے ڈاکٹر بنو لیکن اس وقت پوری توجہ تو تم علم کے لیے پھر علم کے لیے اور پھر علم کے لیے دوستو میں یہ ترہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ علم اور جب علم ہے وہ اس طرح سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ محرم قرآن کس سے سمجھائے نہیں قرآن کو اس طرح سمجھائے نہیں جاتتا کہ انسائٹ لو پیدیا کا آئینہ ہو اور آنکھوں میں مغربی افتار کا سرما ہو اور تحریت کے شراغ شراغ رخیج نازیبہ کی روشتی میں اس وقت اکھا جائے اور اس کی آیتوں کو سمجھا جائے قرآن اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کو تو وہی بتائے گا جو علم کا قرآن کو موسیقی رسول کے بغیر رسول کی حدیث کے بغیر قرآن حاصل کرنے کی توشی سے ضرور ہے رسول سے پوچھو رسول بتائیں گے کہ قرآن کا سیامت ہے عام اقول انسانی قرآن تک نہیں سوستا کہ قرآن موجزہ ہے موجزہ صاحبِ اجاز کی حاصل موجزہ ہوتا ہے اجاز کی حاصل نہیں اجاز قرآن کو رسول سے پوچھو کیونکہ حقیقت قرآنیہ اور حقیقت محمدیات وہ مختلف حقیقت ایک ہی چیز ہے حقیقت محمدیہ اور حقیقت قرآنیہ کی حقیقت اور حقیقت محمدیہ اور حقیقت قرآنیہ کی حقیقت قرآنیہ کی حقیقت اور آنکھ کے اندر محقیقت ہے ایک حملی قرآن ہے جو ذاتِ نبوی میں موجود ہے جو قرآن میں صورت ہے وہ ہمارے رسول میں صیرت ہے اور کہ قرآن میں صیرت ہے وہ قرآن میں صورت ہے لفظ عام مختمن العموم لفظ ظاہر معنی جمع لفظ جمع معنی باہر بحث ماضی معنی مستقبل بحث مستقبل معنی ماضی تعویل سبر التنزیر تعویل بادل تنزیر الفاظ مؤلخہ لا الفاظ منقطع خرقت مابوس خلقت غیر مرتب مابوس خطاب کسی قوم سے مراد شید قوم جناب پیغمبر سے مراد امت سے مراد اسرق رد منکری رد جاہلین رد مستقی رد زندفا رد حدیثیہ رد نطرانیہ رد نطرانیہ اس میں اخبار الابدلین احبال جملل امم رزائل بستقیم تذکرہ رسول کریم حکر غزبات غروب سیام شہداء سجدین و صالحین حکر عیمہ غدا شرعائن اسلام آیات سیسود آیات ستائید آیات العومی آیات سراشید آیات ارجید آیات سمادید آیات سہید آیات جبنین آیات سکرید آیات عزارید آیات مقدین آیات تثیرید آیات غدین آیات سکرید 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 اس طرح خواسل ہے اس طرح خواسل ہے خواسل ہے حسل ہے اقتصاص ہے ایجاد ہے اتناد ہے دبر ہے انتیا ہے شاہر ہے خواسل ہے تقدین ہے تاقید ہے مستق ہے عظیمت ہے عمر ہے زجر ہے ترقید ہے ترہید ہے جدر ہے مستق ہے خواسل ہے تقدین ہے جانسس ہے خمسلوخ ہے محقمات ہیں سبجابہات ہیں مستحبات ہیں خندوبات ہیں خمسلوحات ہیں ماجبات ہیں لا رف بن بلا یابشن اللہ بھی کتاب مستق ہے اس قرآن کو کوئی نہیں بتا تکتا کیونکہ قرآن جو ہے خمسلوحات ہیں خمسلوحات ہیں وہ کتابہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں واہ واہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اہد نبووت سے لے کر آج کے دن تک اور قیامت تک غیر محرف ہے اس میں کوئی تحریف نہیں کوئی ترمیر نہیں کوئی قمی نہیں کوئی زیاستی نہیں اِنَّا نَحْنُو رَزَّلَّ الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَهَمْ نَقُرَانُ تَعْرَاهَلَي وَهَمُ اس کی حفاظت کروں گے کہ آدھا ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن جیتا اشت نبو بطن تھا میں سے ہی آج ہے میں سے قیامت تک رہے گا کیونکہ باندھے رب قریم ہے چھوٹا نہیں ہو چکتا قرآن میں نہ کمی ہے نہ جاستی ہے نہ تحریف ہے نہ ترمیم ہے پہلے جتنے سارے تھے کچھ نہیں آج بھی سارے ہیں کوئی فرق نہیں تیس سارے اور ایک سو چودہ سورے اس میں کہنے بھی تھے آج بھی ہیں یہودی یہودی مستشقین چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تقرقہ پیدا کریں اور قرآن کے بارے میں عقائد متضلزل کریں یقین میں بتا تھا ہوں کہ اس یہودی جا جس میں نانا قرآن جو ہے وہ وہی چیز پارے ہیں کوئی فرقائتہ نہیں اسلام کا جس کا قرآن الگ ہو خدا ہو خدا الگ ہو سکتی ہے تعبیر حدیث الگ ہو سکتی ہے تعبیر حدیث الگ ہو سکتی ہے سرگمہ الگ ہو سکتا ہے قرآن کسی کا الگ نہیں سرگمہ الگ ہو سکتی ہے کہ یہودی مجھ سے کتیم کی افرادی سمجھاؤ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس چالیس پارے ہیں کسی کے پاس پیسیس ہیں ارے پارے چھپے میں ہیں چھپے میں نہیں ہیں پرانی حکیم کا پرانی حکیم جو ہے وہ معصوم ہے لہذا معصوم بتا رہے ہیں میرا رسول بھی معصوم ہے میرا رسول بھی معصوم ہے لہذا میرا رسول چونکہ معصوم ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام ان سے غلطی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے رسول جس حردار انبیاء ہیں آتم النبی ہیں ان سے غلطی کیسے ہوتا ہے غلطی ہوتی ہیں تو آدھا سے ہوتی ہے رسول غلطی آدھا سے ہوتی ہے جوارے سے ہوتی ہے اور جن کی ذلکوں میں بل لیل کی رانائی ہے جن کے بانوں میں چرامت کی زیبائی ہے اور جن کی پیشانی ہر پیشانی بلہ سے محفوظ اور جس کی اندر لوح محفوظ آنکھیں وہ جو بخارفت قبلہ اور قطیل رکھتا کعبہ اگر وقتہ ہو تو مسجد اقصہ کے نقشیہ بتا دیں اور مدینہ ہو تو غوم اور خارفت کے محفوظات نظر آنکھیں چان وہ چان وہ جو عالم لاہوت میں شلتے بخلم کی پریر جن میں جبان وہ جبان وہ جبان وہ جنبان مبارک وہ کہ اگر اندھیرے میں مذکر آئیں تو پھول مل جائیں اور خفیدہ بیٹھے تو یسروی مل جائیں پور ہو جائیں حسین کو پلا دیں تو علم کا سور ہو جائیں ہاتھ وہ ہاتھ وہ کہ اگر سہت تالی میں اٹھ جائیں تو بھندور گھٹائیں چھا جائیں اور انگلیاں وہ کہ اشارے کر دیں تو چان تو سو سلے ہو جائے ارتد پہر بھو کہ کبھی مرس پہے کبھی ایچ پہے کبھی یہاں کبھی بہاں کبھی خامن کبھی خوصین کبھی خوصین کبھی خوصین کبھی خوصین کبھی خوصین قولِ رسول قولِ خدا ہے قولِ رسول قولِ خدا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جنابِ زید بنِ ارقم راضی ہے کہ حضور نے فرمایا ایوہا الناس اِلَّمَا اَنَا بَشَّرُنِ لِوکِ قَوْ اَنْجَاسِنِ رَسُولُ اللَّهَ كُوْدِ لوگو آخر میں خدا نہیں انسان ہوں اور مجھے ایک دن برنا ہے ہوتستا ہے کہ سرشتہِ عجل آئے اور میں اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچوں مانا اللہ لہٰذا میں تمہیں کچھ بتنا نہ چاہتا ہوں اَنَا تَارِكُنْ فِيكُمُ اتَّقَلَيْنِ وَمَیْتُمْ مَجْدَوَسِنِ وَاہُ کھولے جاتا ہوں دو برا قدر کی شئیر اَبْضُ لَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ سُولَهِ اللَّهِ فَأَلِيُنْ مِسَةِ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْحُدَى وَالْنُورِ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے فَقُدُوبِ كِتَابٍ وَسْتَمْسَكِ بَهِمْ دیکھو کتاب اللہ کو مضبوطی سے سامو اور اس سے تمسس کرو وَقَالَ آخر بَوَذَكِّرُكُمْ فِي اَحْلِ بَيْتِي بَوذَكِّرُكُمْ اللَّهِ فِي اَحْلِ بَيْتِي اور دوسری چیز اَحْلُ بَيْتِي میرے اہلِ بَيْتِ ہیں اُذَكِّرُكُمْ اللَّهِ فِي اَحْلِ بَيْتِي دو مرصبہ فرمایا کہ اہل بیت اہل بیت میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں ان کے بارے میں اور پھر دوسری حدیث سنیں کہ اذا اب تر رسول اللہ حسن ابحطین جب حضور یہ صحیح تو مزیشری اس لی حدیث ہے کہ جب حضور دیکھتے تھے حسن ابحطین کو تو کہتے اللہ اللہ انہی کو حجب ہم بارے لہا میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست اور یہ بھی حدیث ہے یہ آپ نے ایک دلگا فرمایا ہے اللہم انہی احب ہم فہہب ہم بارے لہا میں حسن حسین کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتے ہوں ان سے بھی محبت کرتے ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ لہتا ہوا اور میری بورد میں آجا آپ نے کہا تو نے خواب اتھا دیکھا فاطمہ زہرہ کیا نرسہ ہوگا سو سے پالے جی کہا پھر ایک مرتبہ میں دخلتو علی رسول اللہ میں نے حسین کو اٹھایا اور رسول کی آگوش میں دارا اور میں دوسری طرف دیکھنے لگی اب پھلے کی دیکھتی ہوں پہ اے ما یا رسول اللہ سہرہ آجمون تو رسول کی آنکھوں سے آسو گئے میں نے کہا کہ ابھی وہ امی یہ مادا فدا آپ چھوڑو رہے ہیں کہاں کہ اکبران جبرین جبرین نے خبر دی ہے کہ میرا یہ دیتا آپ جائے تھا فاطل ہوگا اور یہ سرخ بچی بھی دے گا رفض قرآن رفض قرآن رفض قرآن رفض سینہ موسیم ذات کے اوش اللہ میں اقبال کرتے ہیں کہ غمز قرآن حسین تشیفو ہم نے اس کے شولوں سے اس کی آگ سے فیلے برامت کی ہیں غمز قرآن حسین تشیفو اس قرآن کا غمز کیا ہے قرآن کی بفضل تاریخ جو تولوں میں یہ ہے کہ لا الہ ازناللہ محبت الرسول اللہ یہ قرآن کا فلاسہ ہے تیرے حق ترکا پہنے والسیدار تسینہ اے لا الہ جبیدار جہاں لا الہ ہے پھر رکھے اللہ مل سہرا نبی سکر علمان نجات مانبی رکھے اللہ سہرا پکا ہے نسیہ اور ہماری اس نجات کا علمان بتا دیا اور ایسا با ایسا با ایسا با اور ایسا با اور ایسا با اور ایسا با ہم خاکے پاکے او رسان اور اسمال کہتے ہیں اے ہوا اے تلسیدی ہوا ہوں میرے قرآن اور میرے آنسوں کو لے جاؤ اور اسی ساتھ کو ترکھیں ہم بھی اپنے آنسوں لے ہم آنسوں لے چلسے ہیں ہم بھی آنسوں لے چلسے ہیں وہ تو کافلہ چل رہا ہے ایک عورت نے کہا کہ میں زینبِ خبرہ کی یہ عورت کے لئے دنیا گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک دو ہی عورت نکنی یہ فیض چادر ہوئے تھے اور اس کا سر ہل رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ امِ فرواں ہیں ان کا بیٹا کاشم پھر ایک عورت نکنی یہ مدینے کی بات ہے اور اس کے ساتھ ایک خارہ سال کا جوان ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ امِ لیلہ اور ان کا بیٹا اکبر کہا پھر ایک عورت نکنی جس کی ہاتھوں پہ جننہ کا بچہ تھا امری پکرے میں ایک پانچ سال کی نلکی یہ کون ہے جوان یہ رضاق ہیں پیسہ اجدر ہے اور بے کی سکینہ پھر کہا میں نے دیکھا کہ اس مرتبہ بنی حاشر کے جوان کھلے ہوئے کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا اقباط کھلے ہوئے اکبر کھلے ہوئے آباتی لوگوں رک جاؤ جوان کو عالم کی شایدہ دی خاتمہ کی دیجی رسول کی ملاب دی جائدہ میں کبرا آ رہی ہے حسین نے پنس کر قاضو پھلے اقباط کھلے لکھلے 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 ایک پر نے سہارا دیا اور زینب السورہ آباری پر بجل اللہ وقتہ deliberately کہتے اقباط اے حسین اے ختم اے قاسم آج بھل زینب جا رہی ہے آج بھل زینب جا رہی ہے اور زینب سور دی اتفاہؤ گفتو اور ساتھ سا آور۔ اگراتی بف 보고۔ اگراتی باست دے لوگوں پہلے۔ اگرات ساتھ م أقسائے انداء خد Shirises جو فائلی مطعم ہے۔ üzوار نہیں ہے۔ ساتھ مختل میں سو رہے ہیں۔ ساتھ مختل میں سو رہے ہیں۔ سوار کرس کے ساتھ زینب آج بعض چاروں سرف دیکھتی ہے کول نگتی ہے آئی پرولو موقع نہیں ہے اگر کا بریہ کرلو موقع نہیں ہے خاصم پاکو بھالو موقع نہیں ہے اگر کا دیکھ رہا ہے خاصم کا دیکھ رہا ہے میں سوچتا ہے تو کہ تیری برہن خود پر روتی ہے میں تیار ہوں ایموں میں خواب بھی ہے سکینا کو بچاؤں جتا آدھ تو بچاؤں جب تو گیا آدھ کر رہا ہے س arri друзья اس مین تو مجھے چطاکتا ہے وہ کیا اس خیصو اکثر بھی ہے آہو میرے ساتھ خییقوں میں آگے رکھ رکھ لیکن ہیں فیضانی ہیں ایک خیمے سے دوسری خیمے میں جارے ہیں نہ خیمے سے تیسے خیمے بڑائی ہیں اللہوں پر لاماندین مختار قوت یزیزی کا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کو بار بار سے میں مجھے کیا بار بار سے میں مجھے کیوں میں نے کہا بے غادی اس کے چاہے کہ اس میں میرے خیہ کی امانت کا میں نے کھونی دیر میں دیکھا کھونی دیر میں دیکھا کہ بہت کھا دی اپنے خواہوں میں جکوان کرنکے بہت سے نہیں جا رہی ہے تو نہیں جا رہی ہے اور جب اتفاق زیناب دجاز کی طرف حرب ہوا شفیرہ خیمے سے نکائے اور جسہ کے درامن میں آگمی گرمی گرمی اور خیلوں سے سادہ خون رہا ہے اور صیفتی جا نی ہی آپ ملقبات سے دیکھلے تکاباس میری مدردسی کے تکاباس میری مدردسی کے کہ اس مصرح ہے جب بلیمیٹی کی آگمی تو اس سے پیسے چلاغ اور جہاں میں نے کہ اس کی آر بتا ہے نوکی نے دیکھا تو دھنچ جوارے گئے کہ میں کہاں پر آر بجاؤں تو اس نے ننمی بنہائی جوائے کہا اسیخ میرے ہاتھ کے لگانا میں خیزہ کی سکوکی رہوں میں خیزہ کی سکوکی رہوں میں یہ آر بتا دی تو اس نوکی نے مجھے ایسی مجاست دیکھا کہاں کہ کبھی کسی نے اس پر رہنگ کردھائی آؤ کہاں اسیخ یہ بتاؤ کہ میں جب سے راستہ جب آئے کہاں گٹاں جب کا کسیاں کروگی کہاں تازہ سے پر یاد کرو pagan ties موسیقی موسیقی